بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ صدق اللہ العظیم سامن اگرامی قرآن مجید کس آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ زنہ کے قریب ہمت جاؤ ایسا نہیں فرمایا کہ زنہ نہیں کرو بلکہ فرمایا کہ زنہ کے قریب ہمت جاؤ یعنی زنہ کے طرف جو لے جانے والے اسباب ہیں ان کو بھی نہیں اپناو زنہ اتنا بڑا جرم ہے کہ زنہ کرنا تو حرام ہے اور زنہ کے طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں وہ بھی کرنا حرام ہے جیسے بدنظری ہے کسی گیر محرم سے بات کرنا ہے یہ بھی حرام ہے جہاں پر زنہ کرنا جرم ہے وہیں زنہ کے طرف لے جانے والے اسباب یعنی کسی گیر محرم سے اختلاط کسی گیر محرم سے بات چیت کسی غیر محرم کی طرف نظر کر کے دیکھنا یعنی بدنظری کرنا یہ بھی جرم ہے اور زینہ اس معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسباب زینہ ہیں ان کو جوہی نہیں چھوڑا جاتا اگر اسباب زینہ کو چھوڑا جائے تو زینہ تک جانا مشکل ہو جائے گا لیکن وجہ یہ ہے کہ جو زینہ ایک طرف اسباب لی جاتے ہیں جوہے ان کو ہم نہیں چھوڑتے ان کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے زینہ تک مہن جاتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اس کے اندر آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کسی جوہے نابالی معصوم بچی کے ساتھ ریپ کر کے ان کو جوہے قتل کر کے جوہے ایک نہیں بھیٹ دیا ایسے ہی چند دن پہلے نوکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ دو جوہے لڑکیوں کو پکڑ کے اور ان کے ساتھ جوہے اجتماعی زیادتی کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق اللہ جانتا ہے حقائق کیا ہیں لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے افسوس اور افسوس کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک اور وہاں پر رہنے والے امت مسلمہ کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ایسے درندوں کو سزا نہیں دی جاتی اگر ایسے درندوں کو ایک بار سزا دی جائے اور جو ہے ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی اور قہمت نہ ہو ظاہری بات ہے جب سزا کمزور ہوگی تو پھر آئندہ دوسروں کو ہمت ہوتی ہے لیکن اگر سزا طاقت ایسی سزا دی جائے کہ دوسروں کے لئے اس کی اندر نصیحت ہو دوسرے بھی سبق حاصل کر لیں کہ آئندہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں اور یقیناً ان تمام چیزوں کا حل وہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے ہمارے پاس ایک پورا لاحی عمل پورا نظام موجود ہے ہمارے پاس ایک پورا اسلام اقلاع موجود ہے اور ہمارے پاس تو اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قانون موجود ہے جس کو آج گیر مسلم اپنا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہمارا قانون اغیار اپنا رہے ہیں لیکن ہم خود نہیں اپناتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دور جس کے اندر کسی بھیریوں کو طاقت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بکری کو پر حملہ کریں لیکن آج مسلمان ملک کے اندر انسانی شکل کے اندر موجود بھیری ہیں اور وہ امت مسلم کی بیٹیوں کے اوپر بھیریوں کی طرح جا کر پڑھ رہے ہیں اور بھیریوں کی طرح ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ایسے واقعات کا سدھ باب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے تاں کہ ایسا کوئی دوبارہ واقعہ نہیں ہو سکے موسیقا